نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بڑی خبر کے ساتھ ہی شروعات کریں بھارت چین تناب پر آج کی یہ سب سے بڑی خبر ہے بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ فائرنگ ہوئی ہے اور یہ دشکوں بعد ہوا ہے سوٹروں کے حوالے سے بڑی خبر مل رہی ہے پوروی لڈاک میں بھارت اور چین کے بیچ یہ فائرنگ ہوئی یہ جانکاری مل رہی ہے LAC پر پوروی لڈاک میں فائرنگ کی گھٹنا اپنے آپ میں اتحاسک ہے کیونکہ دشکوں بعد اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے چالیس سال بعد LAC پر بھارت اور چین کے بیچ یہ فائرنگ ہوئی ہے اسے پہلے 1975 کے آس پاس اس طرح کی گھٹنا ہوئی تھی تب چار بھارتی جواروں نے اپنی جان گوائی تھی لیکن اب ایک بار پھر فائرنگ ہوئی ہے لیکن اس بار ایک الگ طرح کا بھارت چین کے سامنے کھڑا ایک الگ طرح کی سینہ ایک الگ طرح کے جذبے کے ساتھ چین کے سامنے کھڑی ہے ہم آپ کو لگاتار بڑی خبر دکھا رہے کیونکہ یہ آج کے دن کی بڑی خبر ہے اور بھارت چین رشتوں میں بڑی خبر ہے لیکن ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے LAC پر زبردست ٹینشن ہے حالات بہت گمبھیر ہیں دس دن بعد ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئی ہیں دونوں سینائیں بھارت اور چین کی بھارتیے پوسٹ تک آئے پیٹرولنگ کرتے ہوئے چینی جوان جس کے بعد وارننگ فائر کیے گئے بھارت کی طرف سے بھارت کی جوانوں نے جوابی کاروائی کی وارننگ شوٹس فائر کر پی ایلے کو وہاں سے بھگایا یعنی ایک بار پھر چین کی طرف سے اکساوے کی کاروائی کی گئی لیکن بھارت کی طرف سے موہ توڑ جواب دیا گیا وارننگ شوٹس فائر کیے گئے کیونکہ بھارتیے پوسٹ تک آگئے تھے پی ایلے کے جوان اور اس کے بعد وہاں سے فائر کر بھگایا گیا پی ایلے کو یہ بڑی خبر ہے بڑی گھٹنا ہے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد جس طرح کی گھٹنا آئے ہوئی ہیں بھارتیے فوج نے سٹرٹیجک پوزیشنز کو حاصل کیا چین باکھلایا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ چین ضرور کچھ کر سکتا ہے اور چین نے ویسا کرنے کی کوشش کی لیکن اسے ماکول جواب ملا ہے بھرپور جواب ملا ہے ہم آئے ساتھ سمیت بھی جڑ گئے ہیں ہمیرے سیوگی ان کے پاس آئیے چلتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل ہوا کیا ہے اور کہاں پر ہوا ہے یہ سب کچھ میپ کے ذریعے سمجھیں گے سمیت ہم آئے ساتھ موجود ہیں اور وہ بیگ وال پر موجود ہیں سمیت بہت اہمیت رکھتی ہے یہ بات کیونکہ ہم پچھلے دو تین مہینوں سے لگاتار بتا رہے ہیں اس پورے علاقے کے بارے میں لیکن آج کہاں پر ہوا ہے یہ پورا گھٹنا کرم کہاں پر پوست تک آنے کی کوشش کرے تھے سمیت چین کے جوان اور کہاں پر بھارت کی طرف سے یہ وارننگ شوٹس فائر کیے گئے جس کے بعد پی ایلے کی جوان بھاگے سمیت سمیت بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ آخرکار پچھلے دس دنوں میں ستی ایک دم سے بدلیا آپ کو یاد ہوگا کہ 29 تاریخ کو اور 30 تاریخ کی درمینیانی رات کو جب بھارت نے اپنی پوست کو دوبارہ سے ری لوکیٹ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوزیشننگ کو اور سٹرونگ کیا یہ ساری چیزیں اسی کے بعد بھی میں آپ کو نقشے پہ اگر آپ سمجھاؤں اگر آپ دیکھیں گے یہ پورا علاقہ وہ ہے جو ساؤٹ پینگارنسو کا علاقہ یعنی یہ چوشول اور چوشول کے پاس کا یہ پورا علاقہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سپینگر گیپ اور اسی کے آس پاس ان علاقوں کے اندر خاص طور پر جو علاقہ ہے گرونگ ہل اور دوسرا اسی کے بیچ میں مکپاری ایک ہل پڑتا ہے اسی کے پاس بتا جارہا ہے کہ یہ پوست ہے اور لگاتار چین یعنی چین کی سینہ پی ایل ایک جو تھی پیٹرولنگ کرتے کرتے بھارتیے پوست کے بہت زیادہ قریب آگئی یہ وارننگ شورٹ تھے اور دونوں طرف سے وارننگ شورٹ جئے گئے لیکن آپ پہ مانکے چلیے سمیرا کہ پچھلے دس دنوں کے اندر جو چینج ہوا ہے وہ ان کے پروٹوکالز میں یعنی سینکوں کے پروٹوکالز میں بھی چینج ہوا ہے وہ کیسے سمیت ہم یہ سمجھتے رہیں گے آپ کو یہ ہمیں بار بار بتانا ہوگا ہمارے سموادتہ جگہ جگہ موجود ہیں خاص طور پر لو سی لو سی سب جگہ سے ہم آپ کو گراؤن سیچویشن بتائیں گے ہمارے ساتھ ابیشے کپاک دھیائی موجود ہیں جو لے میں موجود ہیں اور وہاں لے سی پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس کے علاوہ سمیت یہاں ہمارے ساتھ سٹوڈیو سے موجود ہیں جو ہمیں جانکاری دیں گے سب ہی جو اہم جانکاریاں ہمارے پاس آئیں گی اور شرنواز ہمارے ساتھ موجود ہیں اتراکھن بورڈر پر یہاں پر بھی چین کی طرف سے لگاتار حرکتیں کرنے کی کوشش کی جاری ہے انکت ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرناشنل بورڈر سے اور ہمارے ساتھ ارفان موجود ہیں شرنگر سے ان کے پاس بھی چلیں گے میرے ساتھ گرمیت جی بھی موجود ہیں ان کے پاس چلیں گے ان سے بھی جانکاری لیں گے کیونکہ گرمیت جی کو بہت اہم جانکاری اس پورے علاقے کی معلوم ہے وہ دیفنس ایکسپورٹ ہے اور ہمیں تمام جانکاریاں دیں گے ان سب ہی مہمانوں کے پاس چلیں گے ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی جڑیں گے لیکن سب سے پہلے ابیشیق میں آپ کے پاس آنا چاہوں گے ابیشیق یہاں پر ہم لگاتار یہ آشنکہ ظاہر کی جاری تھی کہ چین کی طرف سے کچھ ہو سکتا ہے اور وہی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جواب ملا ہے بلکل سبیرہ وہی کرنے کوشش کی گئی ہماری جانکاری یہ کہ یہ شین پاؤ اور گاڈ پاؤ جو ماؤنٹینز ہیں اس کی اور سے چین کا مومنٹ ہوا ہے اور مومنٹ جو پورا تھا وہ اس بات کا اندیشہ دے رہا تھا کہ وہ پھر سے بھارتی سیما کہ اندر گھوش کر کے اور پھر سے وہی کرنا چاہے تھے جو انہوں نے پہلے سے کیا تھا یا ان کی پہلے آپ یوں سمجھ لیجے کہ وہ گلوان پارٹ ٹو کرنے کی تیاری میں تھا اگر آسان باشا میں سمجھا جائے سمیرہ اس کو کہ گلوان کی طرح سے پھر سے گھوش کر کے وہ قبضہ کرنا چاہے رہے تھے تو یہ اس پانگور اور تھاکوں کے بیچ کا علاقہ ہے جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے جیسی ہی اس بات کا جو کی سربلان سسٹم مارا آلڑی وہاں پر ہے ہم آلڑی ریکونسنس سسٹم سے سربلان سسٹم سے انٹیلیجنس سسٹم سے ایک ایک چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں جیسی اس بات کی جانکاری ہوئی کہ چینی جو پورا مومنٹ ہے وہ آگے کی اور آرہا ہے اس کے بعد وارننگ شاٹ بھارت کی اور سے بھارتی سینکوں کی اور سے وارننگ شاٹ داگے گئے اور اس کے پہلے انہوں نے ہی فائرنگ کی یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ پہلی فائرنگ جو ہے وہ ہمیں جانکاری مل رہی ہے چین کی اور سے ہوئی ہے اس کے بعد وارننگ شاٹ بھارت کی اور سے جاری کیے گئے اور آپ نے سمجھے کہ پورا رول آپ انگیجمنٹ چینج ہو گیا ہے چونکہ وہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہاں پر پاور دیا گیا ہے کہ سٹریم ستتیوں میں آپ فائر آرم کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ وہی سٹریم ستتیاں تھی جب چین کا پورا کا پورا مومنٹ وہ بھارتی پوش کی اور بڑھ رہا تھا بھارتی سیما میں ان کے پورا ارادہ تھا کہ وہی اسی طرح سے ٹینٹ اور بنکر ڈال کر کے ٹک جانا اور اسی لیے یہ ان کو وارننگ شاٹ دیے گئے اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹے ہیں سبیرہ کی طرف سے لگاتا رکھ ساوے کی کاربائی کی جا رہی ہے سبیرہ جی آپ نے ٹھیک کہا ہے ابھی جو ستتی ہے اس پہ تناو ہے اور گمبیر ستتی ہے 29 اگست کے بعد میں LAC کے اوپر میں ستتی پورن روپ سے بدل گئی ہے کیونکہ 29 اگست کی رات کو جو چائنا اور PLA نے ناپاک حرکت کی تھی کوشش کی تھی انہوں نے LAC کا سٹیٹس چینج کرنے کی لیکن بھارت نے بہت خوبصورتی سے پریمٹیو ایکشن کر کے جو ڈومینیٹنگ ہائٹ ہے ان کو اکھوپائی کیا تھا یہ جو گلوبل ٹائمز کا ٹویٹ آپ نے جکر کیا تھا دیکھئے ایسا ہے کی ابھی اس ستتی کے اندر میں وہ پرانی والی کہانی نہیں رہی ہے کی فلیک دکھائیں گے بات کریں گے اور فیس آف ہوگا وہ ستتی بدل گئی ہے ابھی ٹیکٹیکل اور آپریشنل ہے یعنی کی اگر چائنہ والا پی اے لے والے کوشش کریں گے ٹرانسگیشن کرنے کی آگے آنے کی تو ان کو وارنگ چھوٹ دیا جائے گا اوشیہ سے ہی اس ستھی میں مطلب تناپون ستھی ہے اور چین نے یہ پورے حالات بدلیں چین نے ان حالاتوں کو بدلائے کیونکہ چین کسی سمجھوتے کو کسی باتچیت کو نہیں مانتا وہ کسی رول کو نہیں مانتا ان حالات کو چین نے بدلائے ہمارے ساتھ ہمارے باقی سیوگی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ شرینواز موجود ہیں اتراخن بورڈر سے ساتھی انکت بھٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ریس پورا سیکٹر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انکت بھٹ آپ سے جاننا چاہوں گی اس طرف کیا حالات ریس پورا سیکٹر میں کیا ستھی ہے اس سمجھے اور پورے بورڈر پر جو اس وقت ستھی ہے وہ کس طرح کی ہے دیکھیں سمائرہ اگر لائن آف کنٹرول یا پھر انتراشت سیما کی بات کی جائے پوری طریقے سے الرٹ جو ہے چاہے پھر وہ بارت سینہ یا پھر بی ایس اف دیکھنے کو مل رہی ہے حالی میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کی طرف سے ایک ٹینل جو ہے وہ اس طرف کی گئی تھی اس کے بعد الرٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے دیکھنے کو ملی بی ایس اف کے جابازوں نے اس ٹینل کو ڈیٹیکٹ کیا اور پوری طریقے سے تباہ کی گئی لیکن ان سب کے بیچ لگاتا لائن آف کنٹرول پہ پاکستان سیز فائر کا اُلنگن کر رہا ہے ریائشی ایریاؤں کو ٹارگٹ کر رہا ہے کل ایک بار پھر پاکستان کی طرف سے سندربنی سیکٹر میں سیز فائر کا اُلنگن کیا گیا بھارتی سانہ نے بھی پاکستان کو مو توڑ جواب دیا مطلب کوشش یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی چین کو کور فائر دیں پہلے وہ آتنگ بادیوں کو کور فائر دیتے تھے وہ چین کو کور فائر دے رہے ہیں ہمیں ساتھ خاص مہمان بھی جڑے ہوئے ہیں ہمیں ساتھ لیفرین جنرل گرمیت سنگ کی علاوہ لیفرین جنرل راجو اندر سنگ بھی موجود ہے راجو اندر سنگ جی میں آپ کے پاس آؤں گی لیکن اس سے پہلے ہم شرنواز کے پاس بھی چلتے ہیں شرنواز آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ چین صرف اہلے سی میں ترنام نہیں پیدا کر رہا چین باقی جو ہمارا بورڈر ہے باقی الگ الگ جگہ ہوں پر بھی ان کی طرف سے الگ فرنٹ کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہاں پر اب جہاں آپ موجود ہیں بہاں پر کس طرح کی مستیدی بھارتی ہے فوج کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے چین کے آگے کی سازشوں کو دیکھتے ہوئے میں اس وقت موجود ہوں لیپو لیکھ والا جو علاقہ ہے جہاں سے بھارت چین کی سرحد لگتی ہے وہاں پر میں موجود ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ کم سے کم چین سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کی سرحد اتراخنڈ کی تین جلوں سے لگتے ہیں یہ ہے چمولی اترکاسی اور پیتھوڑا گھر میں یہاں پہ پچھلے چار پانچ دنوں سے موجود ہوں اور میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کل بھی ہم نے اپنے درسکوں کو دکھائے تھے لگاتار بھارتی وائی سوینا کے ہلیکاپٹر جو ہیں وہ دھار چولا سے لے کے لیپو لیکھ تک اُران بھر رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سامان حالات نہیں ہیں پیس ٹائم نہیں ہے ایک بات ہم اور بتا دیں کہ جس طرح کی گھٹنا ہے چین کے دوارہ کی جاری ہیں یہ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اب بلکل نورمل ہو گیا ہے چین اس طرح کی حرکتیں کرتا آ رہا ہے پچھلے چار پانچ مہینے سے اور یہاں پہ جو ہم نے رکشا بھی سے سگیوں سے بات کی انہوں نے کہا بلکل کہ وار جو ہے وہ اب ہونا تقریباً تیہ ہے چین چاہے گا کہ یہ لیمٹیڈ ایڈیسن کا وار ہو کسی ایک علاقے میں کنسنٹریٹڈ ہو لیکن اگر وار کی ستھیتی آتی ہے تو انڈیا اس وار کو ایکسٹینڈڈ وار فیر میں لے جائے گا یعنی کی ہر فرنٹ کو چین کو بھارت کے سامنے آنا ہوگا اور یہ بہت اہم علاقہ ہے کیونکہ چین کی سازشوں کا یہ بھی ایک اہم کینڈر ہے اور چین کس طرح سے الگ الگ فرنٹ کھون لے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہم آپ کو لگاتار بتا رہے لیکن ایک اور بڑی خبر اس وقت میں مل رہی ہے فائرنگ پر چینی سینہ کے پروکتہ کرنل شیولو نے جھوٹ بولا ہے لڈاک کے پاس بھارت نے لے سی کو پار کیا یہ کہنا ہے پی اے لے کا اور یہ پی اے لے کے پروکتہ کی طرف سے بیان دیا کہ لڈاک کے پاس بھارت نے لے سی کو پار کیا یہ چین کی طرف سے کہا جا رہا ہے شین پاو پہاڑی پر بھارت نے قبضہ کیا یہ کہا ہے پی اے لے نے بھارت سیما پر سینکوں کو قابو میں رکھے تو دھمکی دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں پی اے لے کی طرف سے لے سی پر ایسی حرکتیں بند کریں بھارت یہ کہنا ہے پی اے لے کا وہ پی اے لے وہ چین کی آرمی اور وہ چین کی سرکار جو خود لگاتار ہر سمجھوتے کا اولنگھن کرتے رہے ہیں وہ کسی سمجھوتے کو کسی باتچیت کو نہیں مانتے ہیں اور بھارت یہ سیما میں گھسنے کی لگاتار ان کی طرف سے کوشش کی گئی ہے ان کی طرف سے اب یہ بیان آ رہا ہے لیکن کہا پر کیا ہوا ہے پی اے لے کی طرف سے بھلے ہی یہ بیان آ رہا ہو لیکن سمجھت کے پاس چلتے ہیں وہ ہمیں میپ کے ذریعے بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ دراصل یہ پی اے لے کی طرف سے ایک بار پھر اس طرح کے جو جھوٹے بیان آ رہا ہے سامنے یہ کونسا علاقہ ہے کیا گھٹنا کرم ہے کہاں پر ستی تناب پون ہوئی ہے ابھی جو تازہ گھٹنا کرم ہوئے کل رہا سمجھت سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ہمیں زورت ہے کہ آخرکار یہ ہوا کیوں پینتالیس سال کے بعد جب ہم بات کر رہے ہیں دراصل جو جو ڈیپلائمنٹ کی جو پروٹوکولز ہیں وہ بدلے اور یہ سارے پروٹوکولز کیسے بدلے گا ہے کہ جو ستی تی چین نے اپریل میں بدلی تھی اسی کے بعد لگاتار باتچیت کے دور فیل ہوئے اور اب یہ تھا ستی یہ آگئی ہے کہ دونوں طرف سے وارننگ فائر کیا جارہا اور یہ اس لیے کیونکہ سات تاریخ کو یعنی کل چین کی سینہ پیٹرول کرتے کرتے بھارتیے پوشٹ کے بہت زیادہ قریب آگے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہائٹ پندرہ ہزار سولہ ہزار فیٹ کی اچائی پر ہوتی ہے یہاں پر پیٹرولنگ یا پھر وہاں پر جو پوشٹ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اور بھارتیے سینہ نے 29 تاریخ کو جو اپنی ٹیکٹیکل پوزیشن لی تھی یہ انہی میں سے ایک پوزیشن تھی اب ہوا کیا دراصل یہ پورا علاقہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گرونگ ہل اور یہ رجانگلہ کے بیچ کا یہ علاقہ ہے بتایا جارہا کہ اس طرف یہ پورا علاقہ پڑتا ہے اور یہ مکپاری ریجز کے پاس یہ پوسٹ ہے پندرہ ہزار سولہ ہزار فیٹ کی میں نے اچائی پر آپ کو بتایا چینی سینہ پیٹرول کرتے کرتے بہت زیادہ قریب آگئی اور یہ تب ہو رہا ہے سمیرہ جب آبان کے چلئے جب بریگیڈری لیول کی باتچیت ہو رہی ہے جو لگاتا رکشہ منتری سے خود ان کے چین کے رکشہ منتری ملے انہوں نے باتچیت کی اس کے باوجود بھی چین کی سینہ کتنا پاس آگئی اس نے کیسے پروٹوکال توڑا یہ پھر ساتھ تاریخ کو تہہ ہو گیا اور چین کی طرف سے یہ سب سے پہلے سٹیٹمنٹ آئے کہ ایسا ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا کیونکہ ان کا ایک بار پھر جو ایکشن تھا وہ بفل ہو گیا اب ہم اس ایریا کی بات کر رہے تھے یہ سارا ایریا ساؤت پینگاؤنسو کا ایریا پڑتا ہے اور یہ وہ ایریا ہے جو لگاتار چین جہاں پر ہم کو سرپرائز دینے والا تھا لیکن 29 تاریخ چین کو خود کو ان علاقوں میں سرپرائز ملا کوئی بھی سینہ چاہے وہ بھارت کی ہو چین کی ہو جو بھی ان پوزیشن پر اپنی پوزیشن کو مجبوط کرے گا وہ ان علاقوں کو بہت آسانی سے ڈومینیٹ کر سکتا اور یہ علاقہ چوشول کا علاقہ ہے جہاں اگر چین آجاتا ہے اگر ان کار سکتا یہ ہی وجہ ہے چین باک لائے ہوا ہے اور چین کی طرف سے لگاتار کہا جا رہا ہے کہ ہم ان پوزیشن کو چھوڑے اور جب بھارت وہ نہیں کر رہا تو اب یہ اگریسی پوشیرنگ چین کی طرف کی جا رہی ہے دنیا کو دکھانے کے لئے کوشش بھی ہے گلوبل ٹائمز کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے بھارتی سیرہ نے لیسی کو پار کیا گلوبل ٹائمز بھی یہ کہ رہا دیکھ بھی گلوبل ٹائمز پروکتا ہی ہے چینی سرکار کا اور پی ایلے سینا نے لیسی کو پار کیا یہ کہنا ہے گلوبل ٹائمز کا شین پاؤ کی پہاڑی ایریا میں گھوسی ہے بھارت سینا بھارت سے پہاڑی 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 سینا یہ گلوبل ٹائمز کا بھی کہنا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہم آج ساتھ مہمان بنے ہوئے ایک بار پھر چلتے ہیں اب شیئر پہاڑی جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے پہ رہی ہے جس کو گلوبل ٹائمز بھی سے گاڑ پاؤ کہتے ہیں یہ جو ساؤت کا کنارہ ہے چوشل کا دکشن حصہ ہے اسی سے سٹا ہوا ہے اور یہ پر ان کا مومن تھا اور سب سے اہم بات ہے جو ہم سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ریچن لا ریزنگ لا سے لے کر ساؤت کی اور چلے جائیے اور ساؤت کی اور ہیلمٹ ٹاپ بلیک ٹاپ اور گرونگ ہیل یہ جو پوری کی پوری ریز لائن ہے اس ریز لائن پر بھارتی فوج کابیز ہے ریز لائن کا سیدھا ساشے اگر آسان بھاشا میں سمجھ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہائٹ پر ہیں یہ پورا بھی یہ بیان دے رہی ہے اور گلوبل ٹائمز بھی کہ بھارت کی فوج نے لائس کو پار کرنے کی کوشش کی ہے اور بھارت کی فوج نے فائرنگ کی پی لائے کے جوان پر کون کر رہا تھا لائس کو پار کرنے کی کوشش در اصل یہ بیان نے پہلے بھی دیا تھا دھان دینے والی بات یہ سمجھ رہا کہ پچھلے دس دنوں میں دو بار ایسی گھٹنائی ہوئی ہیں اور دونوں بار انہوں نے کہا آئے بھارت نے پار کرنے کی کوشش کیے جب چوش والا معاملہ پینگانگ لے کے نوردرن حصے سے ہٹ کر سدرن حصے کی اور دکھڑی حصے کی اور چوش میں آیا تب بھی انہوں نے کہا تھا بھارت نے لیسی پار کرنے کوشش کی تو یہ انہوں ایک طریقہ ہے اور اس لیے ہے چونکہ انہوں بہت ہی اگریسیو اور بہت ہی زیادہ جو بھارتی جو جوان ہیں ان کا جواب بہت ہی اگریسیو ہے اسی اگریسیو جواب کو کہتے ہیں کہ لیسی پار کرنے کوشش کی چونکہ آپ ان کے پاس وہ سارے آپشن ختم ہو گئے ہیں اندر گھوسائیں اندر آ کر اپنے ٹینٹ اگاڑ لیں اور رولز آپ انگیجمنٹ بدل گئے ہیں سمیرا یہ جو وارننگ شوٹ ہے یہ بڑی بات ہے میشہ کہ وارننگ شوٹ رولز اف انگیجمنٹ بدل گئے ہیں یہ چینکو کی باکلا آٹ کی بڑی بجا ہے اس پر بات کے نکلے مہمان بھی موجود ہے میرے باقی سیوگی کو پاس چلوں گی لیکن راجو اندر سنگھ جی مہمان ست موجود ہے لیفٹنین جنرل راجو اندر سنگ جی یہ جو رولز اف انگیجمنٹ ہیں یہ بدلے ہیں یہ صاف طور پر دیکھ رہا ہے گراؤن پر ستھتیاں جس طرح سے بدلی ہیں لیکن بھارت کا لگاتار یہی پکش ہے کہ بھارت لے سیمہ ہے اور اپنی سیمہ میں رہتے ہوئے وہ پی لے کو کسی طرح کی گھسپیٹ نہیں کرنے دے سمیرہ جی ایسا ہے کہ جہاں تک ابھی کے حالات ہیں جیسا کی کل ہمارے ایکسٹرنل افیرز مینیسٹر نے بولا کی سیچویشن سیریس ہے اور سیچویشن سیریس ہے اور اس چیز کی ضرورت ہے اگر ہم اوورال کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اپریل کے مہینے میں چینی سینہ نے آکر کچھ ایسے علاقوں پر قبضہ کیا جو ہم سمجھتے ہیں ہماری لی سی کو کروس کیا ابھی وہ جا کر ہائٹس پہ بیٹھ گئے اور اس لیے ہماری پوزیشن تھوڑی انٹینک ہو گئی ابھی ہماری سینہ نے اس کا پرویکٹیو جواب دیتے ہوئے اس بیش ماف کیجئے کہ راجی اندر جی مجھے آپ کو روکنا پڑا ایک بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر لے لیتے اور پھر واپس میں آپ کے پاس اس کو جاننے کے لئے آوں گی کہ بھارت کی سینہ کا روک کس طرح سے بدلہ ہے بڑی خبر یہ کہ چین سے چکڑا اپاچے کی لانڈنگ ہوئی ہے پائلٹ نے پورے کشیتر کا جائزہ لیا ہے کشتوار سے چین کی دوری دو سو دس کلومیٹر ہے اور انکت ہم آئے ساتھ موجود ہیں اس پر جانکاری کے لئے انکت یہ جو تیاری ہے بھارت کی وہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں اور اب یہ اپاچے ہیلیکاپٹر کی لانڈنگ کشتوار کے علاقے میں یہاں پر اس پورے علاقے کا جائزہ لیا جا رہا ہے کس طرح کی تصویریں جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بتا پائیں گے اور کس طرح کی تیاری میں بدلاو آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پر دیکھیں سمائرہ میں آپ کو بتا دوں کی جو یہ تصویر ہے یہ کل کی ہے کشتوار علاقے کی ہے پڑر سے لدا کی جو دوری ہے وہ محض دو سو دس کلومیٹر ہے پورا ایریل سروی جو ہے وہ کیا جا رہا تھا جو اپاچے ہیلی کافٹر ہے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے پورا ایریل سروی کیا جا رہا تھا یہ بھی جو ہمارے سوطر ہے وہ بھی بتا رہے ہے کی ہوائی پٹی بنانے تک کی جو بات ہے وہ سامنے آرہی ہے اور پوری تیاری جو ہے بارتی سینہ چاہے وہ انڈین ایر فورس پوری طریقے سے کی جاری ہے ایک ایک چیز کو پرخا جارہ ہے کشتوار سے جو تصویریں بیان کر رہی ہے کہ کتنی مہت پورن تصویریں یہ ہے اور لگاتار سٹریٹیجی ہے جو ہے وہ بارتی سینہ لگاتار بنا رہی ہے اور ایک اہم بات بات بارتی سینہ جو ہے وہ اس بار پورے اگریسیو موڈ میں نظر آرہی ہے جو آنکت اور یہ جو ہم دیکھ بلکل سینسٹیو علاقہ ہے آپ کو بتا دوں کہ کشتوار کا جو پورا آتا ہے پورا سینسٹیو آتا ہے لیکن صرف جو کشتوار کی اگر بات کی جائے کئی ایسے پہاڑی ایریاؤں کے پیچھے کشمیر کا ایری آتا ہے اور اس کے بعد جو کشتوار کا ایک علاقہ ہے پڑر وہاں سے لڈاک کی دوری محض دو سو دس کلومیٹر ہے تو پوسیبلٹیز دیکھی جاری ہے کہ کس طریقے سے ایریال سروی کیا جارہا ہے اور تصمیریں آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے اپاچے ہلیکوپٹر یہاں پہ ایریال سروی کر رہا ہے جو یہ ایریال سروی ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے سمیت میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی جو انکیت ہمیں بتا رہے کہ ایریال سروی کیا گیا اس پورے علاقے کا 210 کلومیٹر یہاں سے چین کی سیما یہ جو علاقہ ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے بھارت کے لئے کسی بھی طرح کی اگر تینشن بڑھتی ہے سمیرا جو میں سمجھ سپا رہا ہوں ان ویجولز کو دیکھ سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ اپاچے جو ہے اٹاک ہیلیکاپٹر رہی ہے اٹاک پوزیشن میں رہتا اور اس کا مقصد ہوتا ہے کومبیٹ رولز کو پورا کرنا یعنی کئی اگر جگر آپ کو اپنے گراؤنس پر ٹروپ کو سپورٹ دینا ہو کومبیٹ گراؤنس ہو یا پھر آپ کے پاس فورس ایریا ہو وہاں پر یہ پر عمومن کروائی جاتی ہے جانبوچ کر کروائی جاتی ہے تاکہ اگر آپ کے لئے کوئی بھی برجنس آئے تو پائلٹ اس چیز کے لئے برکل سمیت اور ہم ہم آئے پاس ایک اور بڑی خبر آرہی ہے ہم لگاتار آپ بتانے بھارت کی تیاری ہے لگاتار پہنچایا جا رہا ہے سینے سامان لگاتار جوانوں کی تیناتی کو بڑھائے گیا ہے آرٹلری کو بھی موف کیا جا رہا ہے اس کی تصویر بھی لگاتار مل رہی تو لگاتار سینے سامان پہنچا جا رہا ہے تیاری کو بڑھائے جا رہا ہے جوانوں کی تیناتی اور اگر آپ اندازہ لگا سکیں تو لگاتار اور چین کی طرف سے جو تیناتی ہے سینکوں کی جوانوں کی وہ لگ بھگ ایک لاکھ کے قریب ہیں جو دونوں طرف سے لگاتار بڑی گھٹنا کو انجام دے سکتی اور اس وجہ سے پھوک پھوک کا قدم بھی رکھنا ہے ہمیں اس پوری ستھتی سے نپٹنے میں اور وہ بھارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے ہم آئی سمیت اور انکت سے بات کرے تھے آپ آچی ہیلی کافٹر کے بارے میں بتا دوں لائن آف کنٹرول پھر خاص طور پر چاہے جمہوریجن کی بات کریں یا نورت کشمیر کی بات کریں اس طرح کے ہیلی کافٹرز کو ساتھ ساتھ کام اپریشن میں بھی استعمال کیا جاتا کیونکہ لگاتار جس طرح جنگلی علاقوں میں اور مونٹینس علاقوں میں لگاتار خاص طور پر ناؤگام سیکٹر میں گسپیٹ کرنے کی کوشش کیا رہے ہیں سرد اس پار سے پریاس کیا رہے ہیں انہیں ناکام کیا رہا ہے حالی میں گریز میں آپ نے دیکھا کہ دو ملیٹنٹس کو جو دیکھا کی لائن آف کنٹرول پر کس طرح کی ستر کا بارتی سرکشہ بلو کی ہے اور لگاتار وگل رکھی جاری ہے ہمارے پاس اس میں دو فرنٹ ہے ایک طرف لائس پر چین اور دوسری طرف پاکستان دونوں جگہوں پر لگاتار بارتی سرکشہ بلو کی گرمید بھی مرے ہوئے گرمید جی آپ سے میں جاننا چاہوں گے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تیاری ہے لگاتار جوانوں کی تیناتی کو بڑھا جا رہا ہے آرٹلری موف کی جا رہی ہے اس کی تصویر بھی دکھا رہے ہیں پاچے ہیلکاپٹر سروی کر رہا ہے علاقوں کا کشتوار کی علاقے تناب پونڈ ہے لیکن چین کی جو حرکتیں ہیں ان سے پھر کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے جو بھارت کی رن دیتی ہے کیا وہ سب سے بہتر طریقہ ہے چین سے نپٹنے کے لیے سمیح جی آپ نے بھارتی تی تینشن ہے اور اس لیے بہت ضروری ہے بھارتی سینہ بھارت بلکل ٹرس نہیں ہے جو پندرہ جون کو ہوا ہے جو 29 اگست کی رات کو ناپاک کوشش کی ہے اس کے بات تو بلکل بھی وشواش نہیں ہے اور یہ جو تیاری ہے ناکیول انفینٹری جو جو سرد کے اوپر میں ہے جنہوں نے سٹیٹیکل آئیٹس کو اکھوپائی کیا ہے ایریا کو ڈومیٹ کر رہے ہیں اور جو ابھی سٹیٹی بدل گئی ہے ابھی ٹیکٹیکل آپ پرانی بات نہیں ہے کی فلاگ دکھائیں گے فیس آف ہوگا وہ سٹیٹی ایک دم پون روپ چے بدل گئی ہے ابھی رول سف انگیجمنٹ بھی بدل گئے میں ایک چیز بتانا جاتا ہے یہ اٹیک مللہ انٹی آمر یہ لڑائی میں استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا یہ ایک تیاری کا حصہ ہے یہ اپنے ہر ایک پیلی پیڈ ہر ایک جو اڈوانس لینڈی گراؤنڈ ہے وہاں جا کر اپنے تیاری کرتے ہیں اور جو ایر فورس کا انفرسٹرکچر ہے اس کو کرتے ہیں اور یہ تیاری ہوتی ہے یہ تیاری ہوتی ہے یہ ہر وقت کانٹینیوز ہوتی ہے اور جس پرکار آپ نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ آر ٹی آمار انٹی ایر یہ تیاری ہے بھارت یہ فوج کی اور یہ تیاری ہمیں دکھائی دے رہی ہے ہر طرف ہر جگہ ایک اور بڑی خبر آپ کو ایک بار پھر سے جانکاری دے دیں جو بڑی خبر وہ یہ کہ لیسی پر زبردست ٹینشن ہے حالات بہت گمبین ہیں اور دس دن بعد اور ایک بار پھر آپ نے سامنے آئی ہیں دونوں سے آئیں اور ہوئی ہے جو پھر بنا ہو ہے گلوبل ٹائمز اس کی طرف سے بھی لگا تار اسی طرح کی بیان دی جا رہے بھارتی جوانوں نے لسی پار کرنے کی کوشش کی ہے بھارتی جوانوں کی طرف سے اکس آوے کی کاربائی کی ہے ہمارے ساتھ سمیت موجود ہیں سمیت اسی چار سے پانت شک کے بعد یہ ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ سنسیٹیو ایشو ہے لیسی پر پوری رد آکھ میں گولی باری یعنی آپس میں جو ایک چینج شورت تھے بھلے ہی لیکن یہ ہو نا ہی اپنے شن پاؤ پہاڑ کے علاقے میں گھوسے بھارت سے نکھالا کی یہ چین کا نام ہے چین کی طرف سے کہا جاتا بھارت اس کو الگ نام سے بھلاتا ہے اور گلوبل ٹائم چین کے جو سرکاری میڈیا چین نے جوابی کاروائی کی یہ ان کا دعوی چین یہ دعوی کہہ ہوئی ہے کل اور چین ہما پر بھارت نے وارننگ شوڈ فائر کی یہ پروٹوکول پچھلے دس دنوں میں بدلا کیوں بدلا کیونکہ چین اگر اگر ایسی وہ رہا تھا بھارت نے اپنی پوزیشن کی اس کے بعد یہ بدلا ہے چین پروپوگینڈا پر بھارت کی ابھی تک کوئی پرتکریہ جائشنکر اور چین ویدیش منتری میں ہو سکتی ہے بات ابھی رکشہ منتری کی بات چیت ہوئی تھی موسکو کے اندر جب سمیٹ تھی اور ایمی ایمی پر دوبارہ سے بات چیت ہو سکتی ہے ہالا میں کہے کچھ رہے اور کر کچھ رہے اور یہ دس بات اس کو صاف طور پر دل سمیت چین جو کہہ رہے اور اس کو جواب بھی مل رہے اس کو بھرپور اور معقول جواب مل رہے اور اسی سے چین کی باکلا بھی سامنے ظاہر رہی ہے ہمارے ساتھ راجو اندر سنگھ بات چیت لگاتار ہو رہی ہے ہمارے رکشہ منتری نے بات چیت کی ہے اب یہ بھی چرچہ ہے کہ بیدیش منتری بات چیت کر تر طریقہ ہے اب نہیں جیسا جیسا کہ ہماری فوجیں اور ہمارے دیش نے جو بھی سٹانس لیا ہے یہ بالکل کریکٹ سٹانس ہے بیکاز کسی بھی نیگوسییشن میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ایک طاقتور ستھی میں ہم کو ہونا چاہیے پہلے جب اپریل میں چائنیز جو ہے کچھ جگہ پر آئے نورتھ بینک اپ پنگ آنگ سو گلوان اور باقی جگہ وہ انہوں نے دھوکے سے آ کر کچھ پہاڑیوں پر قبضہ کیا ابھی اس بار ہم جیادہ سترک تھے ہم نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ آ کر قبضہ کرنے والے ہیں ساؤت بینک میں سمجھ گیا ہے کہ وہ ہر جگہ ڈومینیٹنگ پوزیشن پر نہیں رہ سکتے ابھی ڈومینیٹنگ پوزیشن پر بھارت ورش بھی ہے اور اس تحتی میں اچھی بات یہ ہے کہ ہماری نیگوزییشنز پولیٹیکل لیول پر بھی جاری ہیں ڈیپلومیٹک اور ملیٹری لیول پر بھی جاری کیونکہ ہم زمین پر کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہم ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہوں گے وہ ہمیں مدد ہی کرے گی بات چیت کے لیے جب ٹیبل پر بیٹھیں گے کیونکہ وہ بھارت کے لیے اس کی پکش میں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ چین ڈومینیٹنگ گائیں وہاں پر جا کر بھارت کی فوج اور جوان بیٹھ گئے ہیں جو چین کے لیے پریشانی کا سبب ہے جو رننیتک لحاظ سے بھارت کے لیے بہت اہمیت رکھ ہے اور جب ہم بات چیت کریں گے تو ہمیں ایک edge دیں گے بات چیت تو ہو نہیں چاہیے لیکن یہ جو زمین پر ہو رہا یہ ہمیں مدد کرے گا بات ہے اور اب دیکھ رہے کنگ رانگ نالا یعنی یہ وہ علاقہ ہے ان پورے علاقوں میں جو water bodies ہیں وہ بھی divide کرتی ہیں دونوں کی مومنٹ کو ڈیپسانگ پلین ڈیپسانگ پلین یعنی وہ علاقہ جو ڈی بیو کے پاس 15000 16000 feet پر ہے یہ بھی علاقہ ایک یہ وہ علاقے ہیں جہاں بھارت اور چین سیدھے طور پر آمنے سامنے ان کی سینہ کھڑی ہیں اگلا ریکین علاقہ بھی ساؤت پروتی علاقہ اور یہ سارے علاقے میں بتا رہا رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکے کون سے ٹیکٹیکل پوائنٹ چمار علاقہ چمار بھی آپ مان کے چلے کی اوپری علاقہ ہے چمار اور یہ علاقے بھی آتا ہے ڈیم چوک ڈیم چوک بلکل نیچرہ علاقہ ہے جہاں پر یہ اس لدہ کا پوائنٹ ہے اور ڈیم چوک میں چینی سینہ بہت زیادہ کوشش کرتی ہے ریچنگ یہ وہ پیک ہیں یہ وہ ہائٹ ہیں بھی وہ علاقہ ہے سارے 15,000 16,000 feet کی اچھائی پر ہے گوگرہ پوش گوگرہ پوش یعنی فنگر ایریا ہے گلوان کی طرف کا ایریا ہے ہات سپرنگ علاقہ بھی اسی طرف ہے فنگر 15 16 17 سارے علاقہ گلوان کے پہاڑ گلوان ویلی کے پاس پہاڑ ہے یہ tactical positions ہے کیونکہ یہ آپ کو edge دیتا ہے اور یہ اس لئے ہے کیونکہ آپ پوزیشن سے مینٹین کر گے تو آپ آرام سے مومنٹ دیکھ رہے ہو تو گوگرا پوش ہے ہلمٹ ٹاپ ہے آپ کا دوسرا جو بلیک ٹاپ ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر بھارت چین کے سمبندھوں کو لے کر بڑا بیان ویدیش منتری کی طرف سے آیا ہے چین سے تناب پر ویدیش منتری س جائے شنکر کا یہ بیان اور انہوں نے کیا کہ پوروی لدھا کے حالات بہت گمبیر ہے یہ کہنا ہے ویدیش منتری س جائے شنکر کا دونوں دیشوں کو گہن ویچار ویمرش کی ضرورت ہے یعنی باتشیت کی ضرورت ہے دونوں دیشوں کو چین سے تناب پر ویدیش منتری شنکر کا بیان اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ان کی جلدی ملاقات ہو سکتی ہے چین کے ویدیش منتری سے بھی پوروی لدھا کے حالات گمبیر ہیں اور باتشیت کی ضرورت ہے ساتھی رشتے چین کے ساتھ رشتے سیما پر جو ہو رہا ہے اس پر بہت حد تک نربھر کرتے ہیں یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا ہے ہمارے کہنے کا مطلب ہے اس سے کیا سنکیت ہے جو چین کو دیا جا رہا ہے سمیلا جی یہ جو ایکسٹرنل افیر منسٹر صاحب نے کہا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور ستتی کو بلکل ریپریزنٹ کرتا ہے کہ ابھی ستتی جو گمبیر ہے گمبیر ہی نہیں بہت گمبیر ہے اور اس میں جو اگریمنٹ پروٹوکول کے تحت کورا کام ہوتا تھا لیکن یہ جو دو دو دکھے دی ہیں ٹائنہ نے پندرہ جون کو اور اس کے بعد میں جو ناپاک کوشش کی ہے 29th اگست کو اس کے بعد میں پورن روپ سے بدل گئی ہے اور جس طرح سے ابھی چل رہا ہے جس کا جکر کیا تھا گلوبل ٹائم کے ٹویٹ کا اور ویسٹر ٹیٹر کمانڈ کی جو سپوکس مین ہے کل جان گلی شویلی ان کی جو بات کی تھی اسے ایک دام بلکو کلیر پتہ لگتا ہے یہ گمبیر ہے اور اسکالیشن لیول کبھی بڑھ چکتا ہے یہ سب سمجھ ہمارے جو سمانت ہیں میرے سیوگی ہیں وہ میرے ساتھ آگے بھی بنے رہیں گے آڑی سمبار سے شکرواد شام چھے بجے سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار